اسلام دوستے میں سب دوستی ٹاگ ہوں گے زب دست ہوں گے دوستو آج کا ٹاپک بڑا انٹریسٹنگ ہے کہ آسانی سے بہت زیادہ پیسے اکمانے والی کونسی ایسی ایپ ہے جسے ہر ایک بندہ آسانی کے ساتھ پیسے اکمانے شروع کر دے دوستو آپ کو اگر یہ چیزیں سیکھنی ہیں اور ایسی ایپ کو دھونڈنا ہے تو دھونڈنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ ہر صورت میں میری ویڈیو لازمی دیکھیں گا آج کی ویڈیو میں نے صرف اور صرف اس لیے بنائی تاکہ میرا پیغام آپ دوستو پہنچ سکے اور آپ بھی ایسی ایپ سرچ کر سکیں ان کو دھونڈ سکیں جو آپ کو امیر بنا دے دوستو آج سے بائیس سال پہلے سن دو ہزار میں ایک واقعہ ہوا انٹرنیٹ ہماری پاکستان میں جسٹ لینڈ کیا تھا ذرا عام ہونا شروع ہوا اکبار میں ایک اشتہار دیکھ کہ آپ تین ہزار پہ سے ایک اکاؤنٹ کھول لیے اور مہانا ایک لاکھر تو کمائی ہے ان دنوں کی بات ہے بائیس سال پہلے میرے پاس پیسے نہیں تھے میں نے پندر سر پہ جمع کیے میرے ایک دوست تھے انہوں نے پندر سر پہ جمع کیے دونوں نے ملا کے ہم نے کام کیا اور وہ اکاؤنٹ کھول لیا ان کا نام تھا گلوبل ہوم ٹائپسٹ ہم وہاں پہ گئے تو ان کی موٹیویشنل سٹوری دیکھ دیکھ کے بہت مزا آیا سن کے سب کچھ لیکن جب ان کا اکاؤنٹ ہمیں مل گیا تو پتہ چلا کہ اس میں کام تو آتا ہی نہیں ہے جو کام کرنا ہوتا ہے تو اس میں سٹوری تو بہت مزا کی تھی لیکن کچھ نہیں ہوا لیکن اس ایک کام کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ بھائی یہ فراڈ ہی ہوتا ہے مجھے اصل کام ہی کرنا پڑے گا تو میں نے تو اپنی کام ملا گیا میرے دوستر چاہ اس نے چھوڑ کے ڈس پائنٹڈ ہو کے اپنی فیلڈ میں چلا گیا جو کہ جنرلوں کی ڈاکٹر بن رہے تھے انہوں نے اکاؤنٹ کام شروع کیا لیکن ہوا یہ میں نے سن دوہزار پانچ سے یہ پڑھانا شروع کیا کہ نیٹ پہ آپ نے پیسے کس طرح کمانے اب اس کی بات بڑی سنیئے گا مذہب دار سے یہ ہے میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ مجھے یہ کام چکا دو میں نے کہا بھائی یہ کام میں کافی چیزیں اور لگ کرنا پڑیں گی اتنا سان نہیں تھا تو آپ یہ کام نہ کیجئے آرام سے اپنا زنگی گزاری ہم ہیں ناکام کرنے کے لیے ہم چاہتے تھے ہمارے والد صاحب آرام کریں ہم کام کرتے ہیں والد صاحب کی طبیعت چیلنج لینے مالی تھی اور بلکل ایسے ہی ہمارے در یہ کیزیں ساری ٹرانسفر ہوگی والد صاحب نے کیا کیا کہ اکیلے بیٹ بیٹ کے انہوں نے کمپیٹر کا اسمال سکھا گھر میں کمپیٹر تھا لیکن کبھی چلایا نہیں تھا انہوں نے انہوں نے چھوٹے بھائی کے پاس بیٹ کے سکھا اور سیکھ کے چند دن کے بعد نہ مصروف رہتے تھے میں نے ایک دن اپنے گھر میں فیملی سے پوچھا میں نے کہا ابا جی مصروف رہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کمپیٹر پہ نیوز پڑھتے ہیں دل ایسے خالی İnsلز پڑھتے ہیں ہیں ان کو بڑا شوق تھا تو مجھے میری وائف نے کہا کہ ابا جی نے تو کفی پیسے کمائے اس میں میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے کیسے کمائے پیسے کہتے ہیں یہ پتہ نہیں ہے چند دن کے بعد مجھے میری چھوٹے بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا کہتے ہیں بھائی آپ کے پاس پی پال ہے میں نے کھا پی پال تو نہیں ہے تو کیا کرنا ہے کہتے ہیں کہ یہ پی پال ہے اگر تو پیسے نکلیں گے ابا جی نے کہی پچاس ہزار ڈالرز کمائے ہیں پچاس ہزار ڈ لاکھ بھی بنتا تھا اس میں میں نے یہ بات جب سنی تو میرا اتنا تجربہ اس میں ہو چکا تھا اتنی سال بزار چکا تھا میں نے کہا بھائی میرے یہ کام فراود ہے لیکن جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہوتا یہ کام یہ فراود ہے ہوا یہ کہ میں نے جب چیک کیا ان کے سامنے کاؤنٹس کو چیک کر کے میں نے کہا دیکھی کہ جب ویڈڑا کریں گے کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ آئے گی کہ پیسے آپ کے پاس نہیں پہنچیں گے اور آپ جو ہے کہیں گے میری یہ شاید گلتی تھی شاید میں ہی نہیں کر پایا اس انداز سے ایسی ایپس آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں اگلی بات ایک اور اہم ہے آپ کو پورا اس کا سسٹم بتا دوں کہ کچھ لوگوں کو پیسے منتقل بھی ہوتے ہیں لازمی تب بھی یہ فراود ہے یقین کیجئے گا اسی موضوع پہ بیش مار دوستوں ہیں کرتے ہیں اس پہ یوٹیوب پہ ویڈیوز کرتے ہیں ان کی ویڈیوز کے گراف ایسی ہوتے ہیں لیکن میرا خیال تھا کہ میں سب سے پہلے یہ چیز آپ کو بتاؤں کہ ایسا نہیں ہوتا ایسی کوئی ایپ نہیں ہے لیکن ایک ایپ ہے وہ ایپ بتاؤں گا کونسی ہے ویڈیو کے لاز میں بتاؤں گا میرے ایک دوست ہیں جو میرے شاگرد بھی تھے ان دوست نے کیا کیا جب سارے کاموں کے اندر فیل ہو گئے تو انہوں نے نیا کام شروع کیا مجھے ایک دن آپ کہتے ہیں آپ کے پاس کچھ ایڈز ہیں اپنے کامپنی کے دینے میں نے کہا بھائی میں لوکل پیسے نہیں کھرچ کرتا کہتے ہیں پیسے نہیں چاہیے ویسے ہی کافی لوگ آئیں گے آپ کے پاس آنائن سائٹ پر میں نے کہا وہ کس طرح سے کہتے ہیں میں نے ایک نا پی ٹی سی سائٹ بنائی ہے ایسی تو اس پر بہت کام ہو رہا ہے تو مجھے کافی لوگ آتے ہیں پیسے دیتے ہیں اور وہ اس کے بعد میرے پاس تو شہار ہی نہیں ہوتے دکھانے کے لیے کہتے ہیں خالی اشتہاد دیکھنے کی یا کلک کرنے کی پیسے اکم آئیے پوچھا ہم کیا کرتے ہیں کہتے ہیں جی اخبار میں ایک اشتہاد دیتے ہیں ہم لوگ جو ان دنوں میں چھ سو تیس رپے کا جنگ اخبار میں ایک پچھلے صفحے میں چھوٹا ستین لائن کا اخبار اشتہاد تھا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک آفس بنائے یہاں لاہور میں ایک پوش عبادی میں وہاں پہ کچھی خاتون جو ریسپشنز تھی بٹھائی ایک اچھا لیپٹاپ کاؤنٹر اور باقی سب چیزیں کی اور اخبار میں اشتہار کے بعد کہتے ہیں کہ سو سے دو سو لوگ ہم ہمارے پاس آتے ہیں انکوائریز آتی ہیں کہ ہمیں یہ کام کروا دیں تو ان میں سے تقریباً تیس سے چالیس پرسنٹ لوگ جہاں ہمیں جوئن کرتے ہیں پیسے دے کے اور پیسے کتنے تھے پانچ ہزار رپے کا ایک اکاؤنٹ کھولتے تھے وہ لوگ اور اگر امدازہ کیجئے گا ہر ہفتے میں چالیس سے پچاس لوگ اگر ہوم ڈیٹھ سے دو لاکھوں کو آگیا اب انہوں نے ہر ہفتے کام کرنا تو چھ سات لاکھ رپیانوں نے کمال لینا اور کرنا کیا کئی لوگوں کو ان کے کاؤن میں اتانا کہ ان کی طرف گلتی ہوئی ہے ان کی طرف سے گلتی ہوئی ہے اس لیے ان کو پیسے نہیں مل رہے اور کچھ لوگوں میں لاکھ سے دو لاکھ بانڈ دینا باقی مہانہ چار سے پانچ لاکھ رپے کھا جانا اب صورتحال دیکھے گا جو لوگ وہاں سے پیسے کما کے ویڈرہ نہیں کر پاتے وہ سمجھتے ہیں ہماری کہیں نہ کہیں گلتی تھی اور جن لوگوں کو پیسے جاتے ہیں وہ دوسروں کو بولتے ہیں بھائی میں نے ویڈرہ کیے تھے بھائی مجھے مل گئے تھے اس انداز سین کی فراڈ والا کام چلتا رہتا ہے آپ دوست ان اس طرح کی چیزوں سے بچی گا یقین جانی گا پاکستان میں ہم سو دو سر پیار آرام سے خرچ کر لیتے ہیں لیکن باہر کے لوگ ڈالرز ایک ڈالر بھی بلکل ویسٹ نہیں کر دے وہ بڑے دھیان کے ساتھ خرچ کرتے ہیں جہاں چاہ ان کو فائدہ پہنچے گا وہ کماتے ہیں تو ایک ڈالر کو بھی دھیان چاہے کماتے ہیں کہ ایک ڈالر سے ان کے ملین ڈالرز واری سٹوری شروع ہوتی ہے خرچ کرتے ہیں تو ایک ڈالر سے ہی شروع کرتے ہیں دوستو صحیح جو ایپ ہے جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ اصل میں ایپ جسے میں کہتا ہوں جو آپ کا چمتکار کسٹی ہے جو چیز وہ ایپ کی طرح کی نہیں ہے وہ بقاعدہ کوئی ہنر ہے کوئی بھی ایک ہنر آپ صرف صرف ایک کام کیجئے گا جو ہنر آپ کو پسند ہے جو بھی پسند ہے آپ اسے ایک ہنر کو چنیے گا اس کو اچھے سے اچھے انداز سے کہنے کی کوشش کی دیئے ماکر میں جو لوگ اس چیز کو جانتے ہیں ان سے بہتر کرنے کی کوشش کیجئے گا اپنے آپ یہ کلائنٹ سا آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی اس کے علاوہ کوئی بھی چمتکار یہاں پہ دستیاب نہیں ہے امیتہ اب سب دوستیوں ہیں یہ ویڈیو سننے کے بعد دیکھنے کے بعد اپنے دوستوں کی مدد بھی کریں گے اگر کہیں دوست آپ کے اس طرح کے کسی کام کے اندر پھنس رہے ہیں ان کو بچائیے گا میرے دوستو بات یہ ہے کہ ہنر کے بغیر کوئی چیز نہیں آئے گی آسانی سے کلکیں کرنے سے کسی ایپ کے ساتھ کوئی پیسے نہیں ہی آتے اگر کچھ ویڈیو کچھ ایپس دیتی ہوں سنیک ویڈیو ٹائپ تھوڑے سے پیسے دیتی ہیں آرزی دیتی ہیں اس سے آپ کا گھر نہیں چلتا اگر کچھ باقی لوگ کلیم کرتے ہیں تو فراڈ کرتے ہیں آپ ان سے بچائیے گا اور دوستوں کو بچائیے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامین اصر ہو اللہ حافظ موسیقی